موسیقی دیکھیں دونوں میں فرق ہے ایک ایک ہے نیکی خیر جو عمومی حصیت رکھتی ہے اس میں دعوت کا لفظ استعمال ہوا ہے اور جہاں معروف کا ذکر ہے وہاں عمر کا لفظ استعمال ہوا ہے یادونا الالخیرے دوسری جگہ ہے یامرونا بالمعروفے وینہونا ان المنکرے تو عمال کے وہ حصے جو معروف عصد تک ہیں کہ عام بنی نوانسان کے اندر جو اخلاقی قدریں ہیں وہ اسے اچھا قرار دیتے ہیں جب قومیں ان سے گرنے لگتی ہیں تو پھر ان کی طرف بلانا لازم ہو جاتا ہے ورنہ وہ قومیں ہلاک ہو جاتی ہیں مثلا عرف عام میں سچ بولنا ہے دیانت داری ہے نہ دنیا میں کسی مذہب نے اس کو غلط کرا دیا ہے نہ کسی دہریہ نے اس کو کہا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے تو وہ عمور جو ظاہر و باہر اچھے ہیں جن کو انسانی فطرت نے ہر جگہ یونیورسلی قبول کیا ہے اس میں اخلاق سے گفتگو کرنا ہے وطنیجی سے باد رہنا ہے رستہ چلتے ہیں کو چھیڑنا ہے کوئی قوم بھی دنیا میں ایسی نہیں جس نے ان چیزوں کو اچھا قرار دیا ہو وہ معروف باتیں ہیں اور خیر کا مضمون والالہی تعلیم سے زیادہ تعلق رکھتا ہے یدون الخیر میں یدون اللہ کی طرف بلانا خدا کے رستوں کی طرف بلانا یہ سارے مضامین آجاتے ہیں کنتم خیرہ امت فرمایا ہے کہ تم الہی تعلیم سے پیدا ہوئے ہو اس لئے بہترین ہو تو خیر کا تعلق الہی تعلیم سے اور زیادہ وسی لفظ ہے یہ عام بھی استعمال ہو جاتا ہے مگر بہت وسی لفظ ہے اور معروف انہی باتوں میں آتا ہے جہاں عرف عام میں انسانی فطرت کی شہادت مل چکی ہے کہ یہ اچھی باتیں ہیں اس لئے وہاں عمر کا حکم عمر کی اجازت دی گئی ہے ورنہ نصیحت میں عمر کا خلافز کیوں استعمال ہوا ہے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا جواب سے کہ ہم تو تمہارے مذہب سے تعلق نہیں لگتے ہم ہی کیوں کہہ رہے ہو یعنی ایسی یونیورسیلٹی ہے اس میں معروف میں کہ مسلمانوں کو کہا ہے سب کو کہو کہ یہ نہیں کہا صرف مسلمانوں کو کہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قوم یہ ایسا نہ کرے وہ حلاق ہو جاتی ہے خواہو ہندو ہو خواہو سکھ ہو تو یہ فرق ہیں دونوں چیزوں میں بڑے نمیان ٹھیک ہے ظہورے میں بھی یہ آخر زمان ہے